بسم اللہ الرحمن الرحیم و عزیز تلبہ السلام علیکم پیارے بچوں آج کے دن ہم لوگ سبق نمبر تین سے سید احمد خان کا تحریر کردہ کالی آج ہم لوگ اس کی مشکل کریں گے ایکسرسائز کے اندر ہم لوگوں نے مشکل سوالات میں سب سے پہلے مختصر سوالات ہیں مختصر سوالات حل کرتے ہیں اس کے بعد اگلے سوالات کی طرف آتے ہیں مختصر سوالات میں سب سے پہلے ہمارے پاس سوال ہے دلی کبہ کو بکار چھوڑ دینے کا کیا مطلب ہے دلی کبہ کو بکار چھوڑ دینے کا مطلب ہے کہ اپنی ذہنی قوتوں سے کام نہ لینا اکل اور سمجھ کو برپور طور پر استعمال نہ کرنا کا حلی ہے یعنی دلی کبہ کو بکار چھوڑ دینے سے براد کا حلی ہے اور وہ کیسی کا حلی ہے وہ اپنی ذہنی قوتوں سے کام نہ لینا ہے اکل اور سمجھ کو برپور طور پر استعمال نہ کرنا اس کے بعد ہمارے پاس دوسرا سوال ہے انسان کب سخت قاہل اور وحشی ہوتا ہے انسان جب اپنی تعلیم اور اپنی اکل کو ضرورتاً کام میں نہ لائے اور حاضی ضرورتوں کا منتظر ہے اور اپنے دلی کبہ کو بکار چھوڑ دیں تو وہ نہایت سخت قاہل اور وحشی ہو جاتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس اگلی سوال ہے کسی نہ کسی بات کی فکر و کوشش میں مصروف رہنا کیوں ضروری ہے کیوں لازم ہے تو اس کا جواب ہمارے پاس ہے کسی نہ کسی بات کی فکر و کوشش میں مصروف رہنا ہے اس لیے لازم ہے تاکہ ہم کو اپنی تمام ضروریات کے انجام کرنے کی مستعدی رہے مستعدی کوشش آخر میں ختمہ کی علامت لگائیں گے ہم لوگوں اس سے بار آخر میں ہمارے پاس سوال ہے قوم کی بہتری کیسے ممکن ہے جب تک ہماری قوم سے ایک قاہلی یعنی دل کو بکار پڑا رہنا نہ چھوٹے گا اس وقت تک ہم کو اپنی قوم کی بہتری کی کوئی امید نہیں ہے اس کے بعد ہمارے پاس سوال نمبر تین ہے مختصر کسیر الانتخابی سوالات میں سے درست جواب کی نشان دہی پر چک کا نشان لگائے ہیں روٹی پیدا کرنے کے لئے یہ نہائی ضروری ہے محنت لوگ بہت کم قاہل ہوتے ہیں روزانہ محنت کرنے والے ہر ایک انسان پر لازم ہے اپنی اندرونی قبعہ کو زندہ رکھنا یعنی اپنی اندرونی طاقت کو وہ طاقت اگر انسان اپنی اندرونی طاقت کو زندہ رکھے گا تو وہ یقیناً جو ہے وہ ہر معاملے کے اندر وہ سستی اور قاہلی سے محبوظ رہے گا قوم کی بہتری کی توقع کی جا سکتی ہے قاہلی چھوڑ کر ابھی لاست آخری سوال میں ہم لوگوں نے پڑھا موضوع الفاظ سے خالی جگہ پھر کریں اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے میں سستی کرنا قاہلی ہے جب اس کے دلی قوبہ کی تحریک سوچت ہو جاتی ہے اور کام میں نہیں لائے جاتی تو وہ اپنی ہیوانی خاصلت میں پڑھ جاتا ہے ہیوانی خاصلت ہیوانی عادت خاصلت کا مانا ہم لوگوں نے عادت پڑھا تھا ہمارے بلک میں جو ہم کو اپنے قوبہ دلی اور قوت اقلی کو کام میں لانے کا موقع نہیں رہا اس کا بھی سبب یہی ہے کہ ہم نے ڈیش اختیار کی ہوئی ہے قاہلی قاہلی اختیار کی ہوئی ہے کسی شخص سے دل کو ڈیش پڑھا رہنا نہ چاہیے بیکار اس کے بعد ہمارے پاس سوال نمبر چار ہے الفاظ کے متضاد بتانے ہے سب سے پہلا ہمارے پاس جو حرف ہے وہ ہے قاہلی قاہلی کا متضاد ہے سستی اور اقل کا متضاد ہے بے اقل یا بے اقلی بھی اور اس کے بعد ہمارے پاس اللہ حرفت ہے عارضی عارضی دائمی عارضی کا متضاد دائمی ہے وحشی وحشی کا متضاد محذب ہے اور شک کا متضاد یقین ہے اور مصروف کا متضاد فارغ ہے سوال نمبر پانچ ہمارے پاس غلط درست فکرات کے حوالے سے ہے درست فکرات کی نشانتہ ہی کرنی ہے اور غلط فکرات کی بھی نشانتہ ہی کرنی ہے درست ہاتھ پاؤں کی محنت اوقات بسر کرنے اور روٹی کما کر کھانے کی ضرورت نہیں ہے غلط یہ سچ نہیں کہ لوگ پڑھتے ہیں اور پڑھنے میں ترقی بھی کرتے ہیں غلط بلکہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ لوگ ترقی بھی کر سکتے ہیں کاہل یہ ایک ایسا لفظ ہے جس کے معنی سمجھنے میں لوگ غلطی کرتے ہیں درست احراب لگائیں درست احراب احراب کے تلقیس کے لئے کچھ الفاظ یہاں پر کاؤں کے اوپر شادہ آرہی ہے اور اوپر کھڑی زبر آرہی ہے کاؤں کے اوپر پیش ہے طبیعت ہے توہے کے اوپر زبر ہے باس کے نیچے زیر ہے اور بیگ کے نیچے زیر آئین کے اوپر زبر ہے تحریک ساکین ہے کاؤں بھی ساکین ہے راہ کے نیچے زیر تحریک اوپر زبر ہے رفع رفع کے مانا دور کرنا ہوتا ہے اس میں آئین ساکین ہے باقی دونوں حروف کے اوپر زبر ہے تو یہ عزیز طلبہ ہمارے سب کی ایکسرسائز ساکین